پاکستانی فلم انڈسٹری نے قیام پاکستان سے اب تک کافی اوروش دیکھا جبکہ کئی مرتبہ اسے زوال کا سامنا بھی کرنا پڑا ایک وقت تھا کہ جب بھارتی فنکار بھی پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کو اعزاز سمجھتے تھے بھارتی فنکاروں وینود کھنہ، نصیر الدین شاہ، عوم پوری، جانی لیور، گلشن گروورس میں دیگر نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں ہندوستان کے صفحے اول کے ادھاکاروں نے پاکستان کے دورے بھی کیے میاں محمد نواز شریف کی حکمت ہی میں برے صغیر کے عظیم ادھاکار دلیب کمار کو نشان پاکستان دیا گیا سپرسٹار آمر خان، ریکھا، سیف علی خان، عمران حاشمی، ممتاز، پروین بوبی، جاوید اختر، شبانہ آزمی اور مہیش بٹ نے بھی پاکستان کے کامیاب دورے کیے کئی بھارتی فنکاروں نے پاکستانی فلموں میں کام بھی کیا سپرسٹار نصیر الدین شاہ کو آٹھ فلموں میں زیادہ پسند کیا گیا سن دوہزر ساتھ میں جیو فلمز اور شوئے منصور کی سپر ہٹ فلم خدا کے لیے میں ان کی لا جواب ادھاکاری نے دھوم مچا دی تھی نصیر الدین شاہ نے بعد ازاں سن دوہزر تیرہ میں ایک اور پاکستانی فلم زندہ بھاگ میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا دوہزر آٹھ میں ہدایت کارہ مہرین جببار نے فلم رام چند پاکستانی میں بولی وڈ کی مجی ہوئی فنکارہ نندیتہ داس کو لیڈ رول میں کاس کیا رام چند پاکستانی میں نندیتہ داس کو امدہ کردار نگاری پر کئی اہم ایوار سے بھی نوازا گیا بھارتی اداکارہ عدیتی سنگھ کو ہدایت کار جاوید چیخ نے اپنی فلم وجود میں اداکار دانش تیمور کے مدے مقابل کاس کیا بار ازاں عدیتی سنگھ نے ایک اور پاکستانی فلم میں بھی کام کیا اوم پوری نے ہدایت کار نبیل قریشی کی سپر ہٹ فلم ایکٹر ان لا میں وکیل کا شاندار کردار نبھایا اس فلم کی شوٹنگ کراچی میں کی گئی تھی بولی فوڈ اداکار جونی لیور نے ریما خان کی پروڈیوس کی ہوئی فلم لوف می گم میں کام کیا اس فلم میں معمر رانہ اور ریما خان نے لیڈ رولز کیے تھے اداکارہ نیہ دھوپیا نے بھی ہدایت کار جاوید رزا کی فلم کبھی پیار نہ کرنا میں خصوصی آئیٹم سانگ کیا تھا یہ فلم سن 2008 میں ریلیز ہوئی تھی مشہور فلم اکبر امر انتونی کربانی چاندنی حیرہ پھیری میں امدہ کردار نگاری کرنے والے وینود کھنہ نے سن 2007 میں پاکستانی فلم گارڈ فائدر میں مرکزی کردار نبایا تھا جراما سیریل کسوٹی زندگی کے کردار پریرنل سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ شویطہ تھیواری نے 2014 میں ہدایت کار فیصل بخاری کی فلم سلطنت میں بطور ہیروین کام کیا اس فلم میں احسن خان اور دیگر فنکاروں نے بھی کام کیا بولی فوڈ کے نامور ویلن گلشن گروور نے اداکار جواد احمد کی پروڈیوس کردہ فلم ورثہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا اس فلم میں شامل راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم آیا گیا گانا مہتنوں سمجھاوا کی نے بے پراہ مقبولی تحصیل کی مزاہیہ فنکار انپم کھیر کی بیوی اداکارہ کرن کھیر نے بھی پاکستانی فلم خاموش پانی میں لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کر کے کئی اواز اپنے نام کیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا